اللہ اکبر آج ایک تبلیغی بزرگ کی بیوی خوات ہو گئی ہے مجھے جنازے سے بھی چاہتے ہیں اچھے جنازے وعن معاذ ابن جبل ان قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت اللہ الہ الا اللہ معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاتیح الجنت جنت کی چابیہ گواہی ہے اس بات کی اللہ الہ الا اللہ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے جنت کی دروازے تالے کی چابیہ ہاتھ میں لے لی جب چاہے کھول دینا اس پر مرقات نے اعتراض کیا ہے کہ دخول جنت کے لیے کریمت کافی لیکن آپ کو عن قریب صفحے میں ایک حدیث آئے گی کہ ایک صحابی کو دوسرے نے کہا چلو یار تبلیغ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں تو وہ صحابی جو مدعو تھا وہ مذاتی تھا اس نے کہا علیہ وسلم لا الہ الا اللہ نستاہ الجنہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہوں جنت کی چابی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے اب جی ہاتھ پڑھو تبلیغ کی مشقتیں کونوں پر ہیں تو اس دائی صحابی نے کہا لے سمساہ اللہ ویلہو اسناہ تبلیغ لا الہ الا اللہ تو میخ ہے اور میخ میں جب تک دانت نہ ہو تو وہ تبلیغ نہیں کھلے گا تو لا الہ الا اللہ سیدہ کیل ہے اور نماز روزہ اور تبلیغ اس کی دانتیں ہیں یہ دانت ہوگی تو تبلیغ کھلے گا وہاں سے معلوم ہوا کہ تبلیغ ضروری ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود لا الہ الا اللہ پڑھنا کبھی ہے تو دونوں روایتین میں تعاق اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اختصار ہے نبی علیہ السلام کا مقصد الفاظ لا الہ الا اللہ کی نہیں ہے بلکہ یہ لا الہ الا اللہ اسم پوری دین جامعہ کا پوری دین جامعہ کا اور شک نہیں ہے کہ جو پوری دین جامعہ پر عمل کرے گا تو وہ جنت کی چابی ہے اور اس کی دلیغ کہ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا دین ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ادخلو فی السلم کہ اوپر بھی اسلام نیچی بھی آگی بھی فیچی بھی دائیں بھی بائیں بھی ظاہر بھی باطن بھی جیسے پانی میں گوتہ لگائے تو انسان پانی میں روبہ ہوتا ہے اسی طرح اسلام نیچی بھی دائیں بھی دائیں بھی دائیں بھی کہا کہ پورا دین صرف کلیمہ کا دین ہے اور دلیل اس بات کا کسی مراد پورا دین ہے ایک دلیل یہ ہے کہ ادخلو فی السلم اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں شہادتی توحید کا ذکر کیا ہے شہادتی رسالف کا ذکر نہیں کیا حالانکہ لا الہ الا اللہ بغیر محمد الرسول اللہ کے انسان مسلمان نہیں بناتا معلوم ہوا کہ اس مراد بھی ایتیان بھی دینے چاہمے ہیں نہیں کہ فقط یہ الفاظ ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد یہ الفاظ ہے لیکن عبارت محضوح ہے معای ایتیان بمقتضا کہ انسان یہ کلمہ پڑے اور ان کے مقتضیات بھی پوری کرے اور ان کے مقتضیات تین ہیں گناہ سے بچنا دیتاعت کرنا اور ان دونوں کو پھیلانا دعوتا پھر جامی تین کا تھی تیسری توجیح یہ تھی ہے کہ اس صحابی نے جو دوسرے کو کہا کہ ہر چھابی کیلئے دان کی ضرورت ہے یعنی آمال ضروری ہے یہ حیات میں اور یہ جو آئے ہیں کہ قیمہ کا بھی ہے یہ اندل موت کہ ایک آدمی ساری زندگی کوپر میں گزارتا ہے لیکن اللہ موت سے پہلے اس کو تو پھر دیتا ہے لا الہ الا اللہ کھڑنے کا تو وہ جنتی ہے من کا نا آخذ اور کلامی ہی لا الہ الا اللہ دفل الجنہ دیتا ہے وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهِ تَعْلَانَ قَالَ إِنَّ رِجَالًا إِنَّ اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو غم کی وجہ سے حضرات صحابہ کے خدم ڈگمک آئے آنکھوں میں آنسو خوش نہیں ہوتے ہاتھ پیروں میں کپ کپی تھی ایک غم سواب تھا نہ کسی کو نیند آتی تھی نہ بوک اور پیاس کے احساس تھا ہر صحابی اپنی جگہ غم میں ڈوبا ہوا تھا حضرت عثمان فرماتے ہیں ان میں سے میں بیتا ہوں میں ایک دن راستے کی کنارے پر بیٹھا ہوا حضرت عمر کا گزر ہوا لیکن مجھے گزرنے کا پتہ نہیں چلا اپنے غم میں مشہور تھا اس نے سلام کیا میں نے سلام نہیں کیا حضرت عمر گزرے اور صدیق اکبر کے پاس گئے اور شکایت کی کہ میں نے عثمان بھائی کو سلام کیا اس نے جواب نہیں کیا حبوبکر صدیق حضرت عمر کو لے کر میرے پاس آئے اور کہا بھائی کیا نارضی ہے عمر نے اب کو سلام کی اپنی سواب کیا تو میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ نہ میں نے عمر کو دیکھا نہ اس کی گزرنے کے احساس ہوا نہیں اس کا سلام میں نے سنا ابوبکر نے فرمایا سچ ہے آپ اپنے غم میں مشہور تھے لیکن وہی وہ غم کیا ہے فرمایا غم یہ تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نجات تک غریہ کیا ہے ابوبکر نے فرمایا میں نہیں پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے کیسے بچیں گے تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس لیے بھی معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے اور جنت جانے کے لیش ایک ہی شرط ہے لا الہ الا اللہ انہی جالن حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ بہت سے مرد حضور کی صحابہ سے ہین توفیہ جب حضور کی وفات ہو گئی حضن غمدین ہو گئی علیہ حضور کی وفات پر حتی قادباز ومیو واسواس بعض کے ذلوں میں کفریہ واسواسے آئے کہ جب نبی علیہ السلام نہیں رہے تو بھئی اسلام پرچلنے کا کیا فائدہ ہے حضرت عثمان فرماتے ہیں و کنتو منہم ان میں سے میں بیتا غمزدوں میں سے فبین انجال سن میں بیٹا ہوا تھا مر علیہ عمر عمر کا گزر ہوا واسلم اس نے سلام کیا فلم اشعر بھی مجھے علم نہیں تھا پشت کا عمر الہ ابی بکر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے ابو بکر صدیب کو شکایت دی سم اقوالا و دونو حضرات متوجہ ہو گئے حتی سلم علیہ جمعان دونو نے مجھے سلام کیا ابو بکر نے کہا ما حملہ تھا کیا باعش تھا اللہ ترد ترد علی عقیق عمرہ سلامہو کیا اپنی نہیں لٹائی اپنی بائی عمر پر سلام کا جواب کل تو میں نے کہا مفعل تو یہ گناہ تو میں نے نہیں کیا عمر نے کہا بلا والا خدا کی خصم تم نہیں کیا ہے لقد فعلتا قال قلتو اللہ ما شعورتو پھر مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کا گزر ہوا مجھ پر اور آپ نے سلام کیا مجھے ابو بکر نے کہا صدقہ عثمان عثمان رضی اللہ اللہ صدقہ کہتا ہے اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا قد شغلہ کا آپ کو غفل کیا تھا عن ذالک عمر کو سلام کا جواب دینے عمر نے غم نے قلتو میں نے کہا اجل ہاں فرمائے ماں ہوا وہ غم کیا ہے میں نے کہا تواف اللہ تعالی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وفادی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل ان نسئلہ قبل اس لئے کہ ہم سوال کرے عن نجات حضر الامر کہ جہنم سے نجات کیسے ہوگی ابو بکر نے کہا قد سألتو میں حضور سے پوچھ چکا ہوں عن ذالک اس نجات کے سبب کے بارے میں فقمتو علیہ حضرت عثمان کہتے ہیں میں ابو بکر کی طرف کڑا ہوا اور قلتو لہو میں نے کہا میرا باپ تجھ پر اور ماں قربان ہو انتا احقو بہا آپ لائق ہے کہ وہ عمر مجی بتا لے ابو بکر نے کہا میں نے کہا اے رسول اللہ ما نجاتو حاضر عمر اس کفر و جہنم سے نجات کا سبب کیا ہے حضور نے فرمایا من قبل امینی الکریمہ جس نے قبول کیا مجھ سے وہ لا الہ الا اللہ عرصتو علی امی جس کو میں پیش کیا تھا اپنے چچا بطالے پر اور چچے نے اس کو رکھ کیا تو جس نے یہ قریمہ قبول کیا فَهِيَ لَهُ نِجَاتُ اس پر بھی وہی اعتراض ہے کہ لا الہ الا اللہ جہنم سے نجات ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے علمکہ دوسرے حدیث میں ہے کہ یہ چھا بھی ہے اور عامال دانت ہے تو وہی چار جوہ دارت جو پیلی دوسرے وانی مکدر